بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو آج کی میری ویڈیو ایو ایو سعودی اریفیا کے دوستوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی پرڈکٹ ایمازون کے کون سے سائز ٹیئر میں وہ آتی ہے ایک دوست نے سوال کو اچھا تھا کہ ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری پرڈکٹ کون سے سائز میں آتی ہے تو میں سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا دوں اور اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی پرڈکٹ کے سائز کو میئر کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ اس حوالے سے آپ کے کونسپس کلیر ہو سکیں ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسائب نہیں کیا تو ضرور سبسائب کر لیں تاکہ آنے والی وزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور اس سے پہلے بھی آپ لوگ ایمازون کے والے سے ایمازون پوس کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کو اپلوڈ کار چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں یہ ویڈیو ایمازون یو ایور کے ایسے سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان کا پروسیجر سیم ہے باقی یو ایس یو کی مارکٹس کے ان کا پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تو ان پہ میں یہ ایک ویڈیو بڑھاؤ گا اس کے بعد دوسری مارکٹس کے والے سے میں دوسری ایک ویڈیو الگ سے بنا دوں گا تو یو ایور کے ایسے میں اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ کی پروڈاٹ کون سے سائز میں آتی ہے ایمازون کے تو وہ آپ ایک یونیک میتھڈ یونیورسل میتھڈ اوریجنل میتھڈ ہے جہاں سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ انفرمیشن ملے گی میں آپ کو طریقہ وہی بتاتا ہوں جو آپ بزاہتے خود کر سکے اور آپ کو نیکس فیچر میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نیکس فیچر میں آپ کو کبھی بھی کسی سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت رہا پڑھے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ میری یہ پروڈاٹ کس سائز ٹیئر میں آتی ہے تو اس میتھڈ کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور آپ اپنی پروڈاٹ کے ڈیمنشنز بغیرہ سائز بغیرہ آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپل سا ایک میتھڈ ہے آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ ایمازون یو اے ای لکھنا ہے اور پرائیسنگ ایمازون یو اے سمپل سا یہ طریقہ ہے سب سے سمپل دیکھ ایمازون یو اے پرائیسنگ لکھ دیا ہے سب سے پہلے ایمازون ایمی کنکولیٹر یو اے کا یہ آجے گا ایمازون ڈاٹ ای کا یہ آپ نکال لینا ہے یہاں پہ آپ سکرل ڈاون کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ کافی سا ہی ڈیٹیز آپ کو ملتے ہیں یہ ایمازون کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ آپ کو انپرمیشن ملے گی ٹھیک ہے آپ کو کسی بھی تھارڈ پارٹی ویب سائٹ سے یا تھارڈ بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پہ سائز اس لیے میٹر کرتا ہے کہ سائز کی بیس پہ آپ کو ایمازون چارج کرتا ہے ایمازون فیس پہ اگرے تو یہاں پہ سب فیسزی یہاں پہ ملتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایس بیس یا پہ آپ کو جاٹ باتا ہے اور ایس بیس میں یہاں پہ آپ آئے گے تو یہاں پہ دیکھیں یو اے میں یہ والے سائز ٹیر ہے ایک سمال انی welپ ہے ایک سینڈرڈ انی weleپ ہے ایک لارج انی وڈلپ ہے ایک سینڈرڈ پارسل ہے ان ایک اور سائز ہے ٹھیک ہے یہ پانچ سائز ایمازون یو اے میں برکنن کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ سائٹ پہ جب جاتے ہیں تو یہ سائز الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے پانچ سائز آپ کو بتائیں اب ان پانچ سائزز کو بھی اس نے آگے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ کی پرڈٹ کی لیند اس سائن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر تو بیس اور بیس سے کم یعنی بیس اس کے انکلوڈ ہے یعنی ایک سے لے کے بیس تک ایک سے لے کے بیس تک اکیس نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک سے لے کے بیس سائنٹی میٹر اگر اس کی لیند ہے اور لیس ان اکول ٹو فیفٹین سائنٹی میٹر اس کی ویٹت ہے ہائٹ اس کی لیس ان اکول ٹو ورڈ سائنٹی میٹر ہے اور اس کا میکسیم آؤ باون شپنگ ویٹ جو ہے وہ سو گرام ہے یہاں پہ آپ کو جین لکھا ہوا آ رہا ہے یہ گرام ہے یہ کیجی نہیں ہے ٹھیک ہے کلو گرام میں نہیں ہے سو گرام اگر اس کا میکسیمم آوروہ یعنی پوری پیکجنگ کے ساتھ اس کا ویٹ اگر سو گرام بنتا ہے تو وہ آپ کی پورڈاکٹ آئے گی سمال اینمیل اپ میں ٹھیک ہے سیم ایسے ہی نیچے سٹڈرڈ اینمیل اپ میں اس نے دکھا ہے کہ لیس انٹ ایکول ٹو تھرٹی تھری ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ونٹ سے لے کے تھرٹی تھری تک ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ٹوانٹی ونٹ سے لے کے تھرٹی تھری تک ٹھیک ہے ٹوانٹی ونٹ سے لے کے تھرٹی تھری تک اگر آپ کی پورڈاکٹ اس سے اوپر آتی ہے لیس انٹ ایکول ٹو ٹوانٹی تھری اس کا ہے ویٹ اس کا پائیب انڈر گرام تک آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں ٹو پوائنٹ فائیو یہاں پہ اس کا تو وہ آپ نے یہاں پہ چیک کرنی ہے اگر آپ کا اس پورے یہ پوڈکٹ اس میں آپ کی آتی ہے تو یہ آپ کی آئے گی سٹینڈڈ ایمیل اپ سائز میں سیم ایسے ہی نیچے آپ نے دیکھتے جانا ہے تو یہاں پہ ان پانچو کے پانچو سائزز کی آپ کو یہاں پہ ڈیٹیز آپ کو آپ کو سارا بتایا گیا آپ ذاتے خود اس پیج کو وزٹ کر کے آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پوڈکٹ کون سے سائز میں آتی ہے سیم ایسے ہی آگے جانکے اگر ایموزون کے ایسے پرائسنگ آپ سارچ کریں گے ایموزون پہ سب سے پہلے یہ ایبی ایفیس کلکولیٹر اس کا آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ایموزون سعودی عربیہ کے تمام سائزز کی آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ مل جائے گی یہاں پہ ابھی آپ آ جائے گے تو یہاں پہ یہ دیکھ یہاں پہ سوال ایرولپ ہے سٹینڈر پارسل ہے اور سیم وہی ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یو ای کا دیکھ رہے وہی چیزیں آپ کی ایسے میں ہو سکتا ہے دونوں کی سیم لیکن ان فیچر کبھی بھی چینجنگ ہو سکیں کہ ایسے میں ایموزون میں چینج کر دی ہو یو ای میں چینج نہ کی ہو تو آپ نے اپنی اپنی ویب سائٹ پہ جا کے سعودی عربیہ کے چیک کرنا ہے اگر یو ای کا چیک کرنا ہے تو یو ای کی ویگ سائٹ پہ جا کے اس کو چیک کرنا ہے اس کے علاوہ اب یہاں پہ یہ تو ہو گیا کہ ایک فیزیکلی آپ کے پاس اگر کوئی پاڈاکٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے ڈیمنشنز لے لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو چیک کرنے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پاڈاکٹ آپ کے پاس فیزیکلی موجود ہی نہیں ہے مثال کوئی طور پہ آپ علی بابا سے اس کو سورس کروارے تو آپ کے پاس فیزیکلی وہ چیز موجود نہیں ہے تو یہاں پہ اس کی بھی میں آپ کو اگزمپل یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ علی بابا پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ ایک رائس ککر میں نے سورس کروانا ہے تو یہاں پہ اس کی جب میں اوپن کروں گا لسٹنگ اوپن کروں گا تو یہاں پہ آپ کو تمام بیٹنز سیلر کی طرف سے آر ایڈی منفیکچر کی طرف سے مل جاتی ہے یہاں پہ about this product میں جائیں گے اور یہاں پہ see more پہ آپ کلک کریں گے اور scroll down کریں گے تو یہاں پہ اس product کی مزید details آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں packaging and delivering selling unit single item ایک package میں ایک اس item یہ آئے گا single package size 205 by 160 by 230 یہاں پہ اس کا یہ والا size آپ کو دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے length آتی ہے width آتی ہے پھر height آتی ہے ٹھیک ہے یہی چیز آپ نے یہاں پہ دیکھتی ہے length width and height اس کے بعد یہاں پہ single grass اس کا کتنا ویٹ آتا ہے one kg تک آتا ہے same ویسے ہی آپ یہاں پہ دوسری میں لسٹنگ اوپر کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ show more پہ میں کلک کروں گا نیچے مزید اس کی details اوپر ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں packaging details 8 pieces each carton for outside packaging ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کی packaging کی اس نے یہاں پہ images بھی دیئے گئے اس کے بعد اس کے dimensions ہیں ٹھیک ہے وہ اس کا weight ہے یہ آپ کو یہاں پہ اس نے اپنی لسٹنگ والی page پہ بتا دیا ٹھیک ہے اگر آپ کو مزید کسی بھی طرح کی konfusion ہے مثال کے طور پہ یہی پہ میں آتا ہوں کہ مجھے confusion ہے کہ اس میں height کونسی ہے width کونسی ہے length کونسی ہے تو مجھے یہ کہ یہاں سے confirm نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں گا میں اس سیلر سے کونٹیکٹ کروں گا یہاں سے messenger پہ اس سیلر سے کونٹیکٹ کروں گا اور اس سے پوری ڈیٹیل لوں گا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ میں amazon کے لیے اس کو source کروانا ہے مجھے shipment plan اپنا create کرنا ہے تو آپ اپنی پوڈاکٹ کا بتائیں کہ with delivery packaging اس کی کو کتنی کتنی dimensions بنتی ہیں پر parcel اس کا کتنا ویڈ بنتا ہے وہ آپ کو دکھا دے گا یہاں پہ اور وزی جو details آپ کو وہ set کرے گا وہ آپ نے ادھر سے match کرنی نہیں ہے تو آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کا جو product ہے وہ کس size میں یہ آتی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کے concepts clear ہو گئے ہوں گے مزید کوئی بھی question آپ کے ذہن میں آتا ہے comment کر کے وہ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو subscribe کریں اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں